بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دی ڈاکٹر شو بھی ڈاکٹر محمد شاہد کے ایک اور اپیسوٹ کے ساتھ خوش آمدید بلڈ پریشر اور کالیسٹرول پاکستان میں ہر گھر میں ایسے مریض موجود ہیں جن کو بلڈ پریشر اور کالیسٹرول کا مسئلہ ہے اس لیے بلڈ پریشر اور کالیسٹرول کا مسئلہ بہت عام ہو گیا ہے اس کی کیا پیچیدیاں ہوتی ہیں کامپلیکیشنز کیا ہوتی ہیں اگر بلڈ پریشر کو کنٹرول میں نہ رکھا جائے کالیسٹرول کی کیا افیکٹ ہوتے ہیں دل پر یہ ساری باتیں آج ہم تفصیل سے کریں گے اور ہماری مہمان شخصیت ہیں ڈاکٹر جواد عباس ڈاکٹر جواد انٹرونشنل کارڈیولوجسٹ ہیں زیادین یونیسٹری ہاسپٹل کراچی میں اور ان کا وسیع تجربہ ہے ان مریضوں کو ٹریٹ کرنے میں جن کا بلڈ پریشر زیادہ ہوتا ہے یا جن کو کالیسٹرول کا مسئلہ ہے تو بات کرتے ہیں ڈاکٹر جواد سے اسلام علیکم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ میں بالکل ٹھیک الحمدللہ ڈاکٹر جواد بلڈ پریشر ہوتا کیا ہے اس کی ڈیفینیشن کیا ہے کس طرح پتا چلتا ہے کہ بلڈ پریشر ہو گیا ہے دیکھیں بلڈ پریشر بائی ڈیفینیشن یہ ہے کہ جو بھی پریشر ایک سو بیس یا ایک اسی سے زیادہ ہو اسے جو ہے وہ بلڈ پریشر کہتے ہیں یعنی بلڈ پریشر زیادہ ہونا ہمارے ملک میں ہر چار میں سے ایک شخص جو ہے وہ بلڈ پریشر بڑھنے کا مریض ہے جسے ہم ہائپرٹینشن کہتے ہیں اس کی بہت سی وجوات ہوتی ہیں جس میں نمبر ون سیگریٹ نوشی ہے نمبر دو اوبیسٹی یا موٹاپا یا وزن بڑھنا نمبر تین لیک آف ایکسرسائز یعنی کہ چہل قدمی نہیں کرنا اور نمبر چار ڈائٹ ڈائٹ میں مراغن غزائیں کھانا اور جنگ فوٹ یا باہر کے کھانے زیادہ استعمال کرنا اور نمبر پانچ کولیسٹرول کا بڑھنا تو یہ ساری وجوات جو ہیں اور فیملی ہسٹری اگر والد یا والدہ یا بھائی بینوں میں کسی کو بلڈ پریشر بڑے ہونے کی شکایت ہے تو وہ بھی آپ کو متاثر کر سکتی ہے تو یہ ساری وجوات ہیں جس کی وجہ سے آپ کا بلڈ پریشر بڑھ سکتا ہے اور علامات کیا ہوتی ہیں اس کی؟ بلڈ پریشر کی علامات بلڈ پریشر سر میں درد رہنا یا بلڈ پریشر ہارٹ اٹیک کے ساتھ بھی پریزنٹ کر سکتا ہے اچھا پیشنٹ کو پہلی دفعہ پتا چلا کہ اس کا بلڈ پریشر بڑا ہوا ہے جب اسے چیسٹ پین یا سینے میں درد محسوس ہوا فالج یا سٹروک ہونا یا بلڈ پریشر بڑھنے کی وجہ سے دماغ کی کسی شریعان کا پھٹ جانا جسے ہم برین ہیمبرج کہتے ہیں یا گردوں کی بیماری یعنی گردے کمزور ہو جانا یہ ساری علامات ہیں بلڈ پریشر کے بڑھنے کی بہت ساری مریض آتے ہیں کلینک میں ان کا بلڈ پریشر بڑا ہوتا ہے لیکن وہ کہتے ہیں ڈاکس اب ہمیں تو کوئی سمٹم ہی نہیں ہے نہ کوئی سائنز آ رہے ہیں تو ایسے میں کیا کرنا چاہیے بہت ہی خوش نصیب ہیں وہ پیشنٹ جو اس موقع پر آ جاتے ہیں کہ انہیں ابھی سمٹمز نہیں ہیں اور ان کا جو بلڈ پریشر یا کا بڑھنا یا ہائپر ٹینشن ہے وہ ڈائیگنوز ہو گیا ہے تو اس اسٹیج پہ اگر علاج کر لیا جائے تو بہت سی پیچیدیوں سے بچا جا سکتا ہے علاج میں دوائیوں کی علاوہ اور کیا علاج ممکن ہے اگر پیشنٹ سگرٹ نوشی کر رہے تو سگرٹ نوشی کو ختم کرنا یا ترک کرنا سب سے امپورٹنٹ وزن کا کم کرنا ایکسرسائز کو اپنی روٹین کا حصہ بنانا ہماری تو یہ ریکمینڈیشنز ہیں یا ہم یہ کہتے ہیں مریضوں کو کہ تیس منٹ سے ساٹھ منٹ پانچ سے سات دن اپنے لئے جو ہیں وہ ٹائم نکالیں اور ایکسرسائز کریں یا واک کریں چیل قدمی کریں اس کے علاوہ غزہ کے اندر پرہیز یعنی پھلوں سبزیوں اور دالوں کا زیادہ استعمال کرنا وائٹ میٹ جسے چکن یا فش کہتے ہیں اس کا استعمال زیادہ کرنا باگے جیسے عید کا سیزن بھی ہے تو جو مٹن ہے اس کا کم استعمال کریں ایسے مریض جن کو بلڈ پریشر کی شکایت ہے یا چربی کو صاف کر کے اس کا استعمال نمک کا استعمال کتنا کرنا چاہیے نمک کا استعمال بھی زیادہ نہ کریں ہم کہتے ہیں کہ جو نمک آپ ڈیلی یوز میں کھا رہے ہیں کھانے میں اس کے اوپر ایڈیٹ سالٹ یعنی ایکسٹرا نمک نہ ڈالیں تو یہ سب چیزیں ہیں اور یہ جو تندور کی روٹیاں ہوتی ہیں اس میں سوڈا نمک ہوتا ہے باقی مراقل بہتر کریں کہ یہ بلکل نہ کھائیں اور گھر کا جو کھانا ہے اور گھر کی جو روٹی ہے وہ زیادہ استعمال کریں تو یہ بہتر ہے اور اس کے علاوہ اگر آپ کے جسم میں چربی کے مقدار جسے کولیسٹرول کہتے ہیں وہ بڑا ہوا ہے تو اس کو بھی صرف ڈائٹ سے بھی کنٹرول کیا جا سکتا ہے اور عدویات سے بھی کنٹرول کیا جا سکتا ہے تو یہ کچھ چیزیں ہیں جن کو جسے ہم لائف سٹائل موڈیفیکیشن کہتے ہیں یہ اپنی زندگی کو اس طرح بدل کر تبدیل کر کر آپ جو ہیں وہ ہائپر ٹینشن یا سے بت سکتے ہیں آپ نے کہا کہ بلڈ پریشیر کی وجہ سے ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے وہ کیوں ہوتا ہے بلڈ پریشیر ہارٹ کے اوپر مسلسل دباؤ کی وجہ سے دل کی جو شریانیں ہیں ان میں وہ سکڑنا شروع ہو جاتی ہیں ان میں تنگی آنا شروع ہو جاتی ہے پلس وزن کا بڑھنا اور کولیسٹرول کا بڑھنا یہ بھی اس میں ایک قلیدی کردار ادا کرتے ہیں تو یہ سارے فیکٹرز یہ ساری وجہات جو ہیں وہ دل کی شریانوں کو تنگ کر دیتی ہیں پہلے تو پیشن کو چلنے پھرنے میں سینے کے اندر تکلیف محسوس ہوتی ہے لیکن اس کے بعد اسے جو ہے اگر وہ شریان میں مکمل دل کی وہ خون کی روانی بند ہو جائے تو پھر ایک ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے جسے ہم اپنی زبان میں ایم آئے کہتے ہیں ڈاکٹر جواد یہ بتائیں کہ ہارٹ پہ اثر جو پڑتا ہے بلڈ پیشن بڑھنے کی وجہ سے لیف ونٹرکولر ہائپر ٹروفی کہلاتا ہے بڑھ جاتا ہے ہارٹ کا سائز اس کی کیا علامات ہوتی ہیں مریض کو کیا پرابلم ہوتی ہے مریض جو موسٹ کومن جو کمپلین کے ساتھ آتا ہے وہ سانس پھولنا ہے تھوڑا سا چلنے سے مریض جو ہے وہ سانس پھولنے کی شکایت کرتا ہے جیسے کہ اگر وہ روزانہ مسجد جاتا ہے تو اب اس کی جو علامات ہے کہ میں مسجد تک جانی پاتا ہوں مجھے سانس پھولنے کی وجہ سے رکنا پڑتا ہے تو سانس پھولنا مین جو ہے وہ اس کی علامات ہے میں اس کی مثال ایسے دیتا ہوں کہ جیسے باڈی بیلڈنگ کرتے ہیں تو آپ کے مسل ہائپر ٹروفیڈ ہو جاتی ہیں یعنی کہ مسل پھول جاتے ہیں اسی طرح جب دل کو اتنے زیادہ پریشر کے بلڈ کو پم کرنا پڑتا ہے تو اس کے مسلس بھی جو ہیں وہ ان کا سائز تھک ہو جاتا ہے بڑھ جاتے ہیں وہ اور اس کی وجہ سے فیپڑوں میں جو ہے وہ پریشر کی وجہ سے فیپڑوں کی نالیوں کے پریشر کے بڑھنے کی وجہ سے پانی آ جاتا ہے جس کی وجہ سے سانس بڑھ جاتا ہے مجھے ڈاکٹر جہواد یہ بتائیں کی ہارٹ فیلئر کیا ہوتا ہے اور بلڈ پریشر کا اس پہ کیا افکٹ ہوتا ہے بلڈ پریشر کے بڑھنے کی وجہ سے ہارٹ فیلئر ہوتا ہے کیونکہ بلڈ کی جو ہارٹ کی جو کمپلائنس ہے یا جو ہارٹ کی جو آپ یہ سمجھ لیں کہ الاسٹس سٹی ہے یا اس کی جو کمپلائنس ہے وہ کم ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے فیپڑوں کی نالیوں کا پریشر بڑھنا شروع ہو جاتا ہے اور اس کی وجہ سے آپ کے فیپڑوں میں پانی آنا شروع ہو جاتا ہے جسے ہم پلمونری ایڈیما اپنی زبان میں کہتے ہیں اور اس کی وجہ سے پھر پیشنٹ کا سانس پھولنا اور پیشنٹ ایکیوٹ ہارٹ فیلئر میں جانا شروع ہو جاتا ہے جس کے لیے ہم عدویات دیتے ہیں جس سے پشاب زیادہ آتا ہے اور وہ جو ایکسٹرا پانی فیپڑوں میں جمع ہوتا ہے وہ ریلیس ہو جاتا ہے آپ اپنی کلینیکل پریکٹس میں ایسے مریض کتنے دیکھتے ہیں بہت زیادہ ہیں یا کم مریض کوشش تو ایسی ہماری یہی ہوتی ہے کہ اس اسٹیج سے پہلے ہی مریضوں کو دوائیوں کے ذریعے ان کا بلڈ پریشر کنٹرول کر لیں ہم ایکو کارڈیو گرام کر کے جو دل کا الٹرا ساؤنڈ ہے اس سے دل کے جو پٹھوں کی اور دل کی جو فنکشن ہے اس کا معلوم کر لیتے ہیں تو اس اسٹیج سے پہلے ہماری کوشش ہوتی ہے کہ عدویات دیکھ کر بلڈ پریشر کو کنٹرول کریں تاکہ اس کا دل پہ کم سے کم اثر ہو لیکن ایسے مریض جو ڈاکٹروں کے پاس نہیں آتے یا ہسپیٹلز میں نہیں آتے ہیں تو وہ اس پچیدگی کے ساتھ ایکیوٹ ہارٹ فیلیر کے ساتھ آتے ہیں سانس پھولنے کی تکلیف کے ساتھ جنہیں پھر ہمیں داخل کرنا پڑتا ہے اور انہیں ہمیں ایسی عدویات دینی پڑتی ہیں جس سے بہت زیادہ پشاب آتا ہے اور جو لنگز ہیں وہ ڈرائے ہو جاتے ہیں پانی ان میں سے خوشک ہو جاتے ہیں تو ان کا سانس بہتر ہو لیکن جواد آپ نے شروع میں بتایا کہ مریض جو ہے وہ احتیاط کرے تاکہ بلڈ پیشر نہ ہو اب کسی کو بلڈ پیشر ہو گیا تو دوائی شروع کی اب یہ ساری عمر کی وہی دوائی ہوتی ہے یا چینج ہوتی ہے مریض کو کتنا فال آف میں آنا چاہیے مریض کو ہر تین سے چھے مہینے بعد اپنے ڈاکٹر سے ضرور رجوع کرنا چاہیے اور یہ ہے کہ اس میں ہمیں ڈیلی ہم ہر مریض سے کہتے ہیں کہ وہ گھر پہ بھی اپنا بلڈ پیشر متو چیک کر سکتا ہے تاکہ اس کو بھی اپنے بلڈ پیشر کا اندازہ ہو اور ڈاکٹر جواد یہ بتائیں کہ جب مریض چھے مہینے بعد آتے اور پھر بھی بلڈ پیشر بڑا ہوتا ہے ایک دوائی پہ تو پھر کیا سٹریٹیجی ہوتی ہے ہم دوائیاں بڑھا دیتے ہیں اب تو ایسی دوائیاں آگئی ہیں کہ ایک ہی دوائی میں ایک ہی ٹیبلٹ میں دو سے تین دوائیوں تک اس میں جو ہے وہ دوائیاں موجود ہوتی ہیں یا ڈرگز موجود ہوتے ہیں تو یا تو پہلی دوائی کی ڈوز کو بڑھا دیتے ہیں یا پھر ہم ایک دوسری دوائی ایڈ کر دیتے ہیں تاکہ بہتر طریقے سے بلڈ پریشر کنٹرول ہو سکے کچھ مریض کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب ہمارے بلڈ پریشر کنٹرول ہو گیا گھر پہ ہم نے دیکھا آپ نے جو دوائی دی بہت اچھی تھی تو بلڈ پریشر کنٹرول ہو گیا ہم نے دوائی چھوڑ دی تو یہ کیا یہ بہت ہی خراب عادت ہے ایسے مریضوں کی اور ایسا نہیں کرنا چاہیے میں اپنے مریضوں سے کہتا ہوں کہ ہارٹ کی دوائیاں ڈائیبیٹیز اور بلڈ پریشر کی دوائیاں جب آپ شروع کریں تو ڈاکٹر سے رجوع کیے بغیر اس کو نہ چھوڑیں عموماً بلڈ پریشر اور شوگر اور ہارٹ کی دوائیاں تھرو آؤٹ لائف جو ہے وہ کھانی پڑتی ہیں اور خاص طور پر شوگر اور بلڈ پریشر کی دوائیوں کی دوائیوں کی دوست کافی عرصے سے بلڈ پریشر کنٹرول ہے اور اب نہیں کنٹرول ہو رہا تو اس کی ڈوز یا تو بڑھانی پڑے گی یا کوئی دوسری دوائی اس کے ساتھ ایڈ کرنی پڑی اس کی کیا وجہ ہے ڈاکٹر جعباد کے بلڈ پریشر کی دوائیاں بڑھانی پڑتی ہیں باڈی جب ایک ڈوز پہ ایک ٹیبلیٹ پہ جب باڈی میں وہ ٹولرنس ڈیویلپ ہو جاتا ہے تو اس کا جب اثر کم ہو جاتا ہے تو پھر یا تو اس کی ڈوز بڑھانی پڑتی ہے تاکہ وہ اثر زیادہ ڈوز سے ہو یا کسی اور ڈرگ کو ایٹ کرنا پڑتا ہے تاکہ وہ دونوں دوائیاں مل کے بہتر طریقے سے بلڈ پریشر کنٹرول کر سکتے ہیں ہم نے بات کر لی ہارٹ اٹیک کی لیفٹ ونٹرکولر ہائپر ٹروفی کی ہارٹ فیلئر کی اور کیا کامپلیکیشنز ہو سکتی ہیں فالج جو فالج ہے یا سٹروک ہے وہ بھی اس کی بھی مین وجہ جو ہے وہ بلڈ پریشر ہے فالج بھی دو طریقے سے ہوتا ہے یا تو کوئی کلوٹ آ کے آپ کی دماغ کی کسی شریعان کو بلوک کر دے اور دماغ کا وہ حصہ متاثر ہو جائے یا دوسرا یہ ہے کہ بلڈ پریشر اتنا زیادہ ہو کہ دماغ کی کوئی چھوٹی سی شریعان رپچر ہو جائے یا پھٹ جائے اور اس میں سے خون جو ہے وہ لیک ہو جائے تو یہ دو وجوات ہو سکتی ہیں فالج کی صحیح جب فالج کا مریض ایمرجنسی میں آتے ہیں تو سب سے پہلے پرانے زمانے میں زبان کے نیچے گولی رکھ کے بلڈ پریشر کو ایک دم گراتے تھے کیا ایسا کرنا چاہیے بالکل بھی ایسا نہیں کرنا چاہیے خاص طور پر برین ہیمریج کے جو پیشنٹس ہوتے ہیں ان کا بلڈ پریشر ہمیں ایک حد سے زیادہ نیچے نہیں گرانا چاہیے کیونکہ اس سے جو ہے وہ برین کی انجری بڑھنے کے اور چانسز بڑھ جاتے ہیں اور بس یہی اس چیز کے اتیاد ہے تو گھر میں اگر کسی کو فالج ہو رہا ہو تو کیا علاماتوں کی فورن ایمرجنسی میں جایا جائے اب تو بہت سے اسپتالوں میں فالج کا جو ہے وہ بروقت علاج ہو جاتا ہے کہ وہ جسے نیورو انٹروینشن کہتے ہیں یا سٹروک انٹروینشن کہتے ہیں اگر مریض کو جسم کے کسی حصے میں کمزوری فیل ہو رہی ہو یا بولنے میں پرابلم فیل ہو رہا ہو تو وہ فوراں اگر چار گھنٹے کے اندر تین سے چار گھنٹے کے اندر پہن جاتا ہے اور اسے جو ہے بلڈ تھنرز جسے کہتے ہیں وہ اگر مل جاتے ہیں اور اگر اس کی سٹروک انٹروینشن ہو جاتی ہے تو وہ بالکل نورمل اپنی زندگی کو ظاہر سکتے ہیں لیکن اس میں ٹائم بہت امپورٹنٹ ہے اگر ایک ٹائم سے زیادہ وہ لیٹ ہو جائے تو پھر جو ہے وہ ڈیمج ہوتا ہے وہ پرمنٹ ہو جاتا ہے اور پھر اس میں ریکاوری کے چانسز کم ہوتے ہیں ایسے فالج کے مریضوں کو بھی ساری عمر دوائیوں پر رہنا پڑتا ہے اور اپنے ڈاکٹر سے ریگولر چیک اپ ہی کروانا چاہیے کولیسٹرول کی بات کریں ہماری غزہ کے اندر بہت مرقبن غزہیں ہیں اور بہت شوق سے ہر تہوار پہ ہم یہ کھانے کھاتے ہیں تو ان کے بارے میں بتائیں کولیسٹرول جو میں نے آپ سے کہا کہ دل کی شریانوں میں جو تنگی ہے وہ تنگی کولیسٹرول کے جمنے سے ہوتی ہے یعنی کہ وہ جو تنگی میں جو مین کردار ہے وہ کولیسٹرول کا ہے اگر کولیسٹرول کو کنٹرول کیا جائے ینگر ایج کے اوپر ایسی فیملیز جن میں والد والدہ یا بھائی بہنوں میں پہلے سے دل کی بیماریاں موجود ہیں تو ان کے جو بچے ہیں انہیں ینگر ایج سے ہی جو ہے وہ احتیاط کرنی چاہیے اور خاص طور پر اپنے کولیسٹرول کو کنٹرول لکھنا چاہیے کیونکہ کولیسٹرول ایک مین وجہ ہے دل کی شریانوں کی تنگی اور بیماری یہ گوڈ کولیسٹرول کیا ہوتا ہے اور بیڈ کولیسٹرول کیا ہوتا ہے ہم تو سمجھتے ہیں کہ کولیسٹرول خراب ہے لیکن اس میں بھی گوڈ اور بیڈ ہیں گوڈ اور بیڈ کولیسٹرول بالکل ہوتا ہے گوڈ کولیسٹرول جیسے آپ زیتون کا تیل ہے آلیو آئل ہے یہ گوڈ کولیسٹرول ہے اور ایکسرسائز آپ کے باڈی میں گوڈ کولیسٹرول کو بڑھا دیتا ہے جس سے ہم اپنی زبان میں ایچ ٹی ایل کہتے ہیں بیٹ کولیسٹرول جو ہے وہ جتنی بھی بیکری کی پروڈکٹس ہیں وہ ساری بیٹ کولیسٹرول ہیں جسے ہم سیچوریٹڈ فیٹس کہتے ہیں جس میں گھی ہے اور مکھن ہے اور یہ سب چیزیں ہیں تو یہ بیٹ کولیسٹرول ہے اس کی جو مقدار ہے وہ کم کریں اور گوڈ کولیسٹرول جیسے یہ مسترڈ آئل ہے یا کینولا آئل ہے یا آلیو آئل ہے اس کا استعمال کریں یہ آپ کے ایچ ٹی ایل یا گوڈ کولیسٹرول کو بڑھا دیتا ہے کوئی سستی آئل موجود ہے جو استعمال کریں زیتون اور یہ تو کافی مہنگی ہیں کوئی عام کھانے پینے میں کوئی ایسی چیز ہو جس سے کولیسٹرول گوڈ کولیسٹرول بہتر ہو جائے اور یہ جو بادام کا استعمال ہے اس سے بھی آپ کے گوڈ کولیسٹرول اخروٹ میں اخروٹ میں بھی بالکل نٹس کے اندر بھی آپ اگر استعمال کریں تو اس سے بھی گوڈ کولیسٹرول بڑھ سکتے ہیں ٹرائیکلسٹرائٹس کیا ہوتے ہیں یہ بھی ٹرائیکلسٹرائٹس وہ آہ آہ کولیسٹرول ہے جو لیور پروڈیوس کرتا ہے اور اس کے مقدار بھی جو ہے وہ آہ صحت کے لیے ٹھیک نہیں ہے اگر یہ مسلسل اس کے مقدار بڑھ رہی ہے تو اس کو بھی کم کرنے کے لیے عدویات موجود ہیں جس کو ہم یوز کر کے اس کو اس کو کم کر سکتے ہیں کیا اس کا دل کے علاوہ بھی کہیں اور افیکٹ ہے ٹرائیکلسٹرائٹس کا ٹرائیکلسٹرائٹس کا اگر یہ بہت زیادہ مقدار میں بڑھ جائیں تو یہ لبلیور پر بھی افیکٹ کرتے ہیں جسے پینکریاس پہ بھی کیسوزش میں بھی جو ہے ان کا ایک کردار ہے ٹھیک ہے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ٹرائیکلسٹرائٹس کو بہتر کرنا چاہیے ال ڈی ال کو بہتر کرنا چاہیے تاکہ دل کے معاملات سے صحیح طور پر بچا جا سکے اس کے علاوہ آپ بتائیں کہ سموکنگ اور کولیسٹرول ان کا آپس میں کیا تعلق ہے یہ دونوں جو ہیں مین کاؤس ہیں دل کی بیماریوں کی اور سموکنگ کرنے سے نہ صرف آپ کے لنگز خراب ہوتے ہیں گردے بھی متاثر ہوتے ہیں اور ہم نے اپنی پریکٹس میں دیکھا ہے کہ جو ینگ پیشنٹس ہیں جو ہارٹ اٹیک کے ساتھ آئے ہیں بیس اور تیس سال کی عمر میں ان میں ایٹی تو نائنٹی پرسنٹ سموکرز ہیں اور ان میں جو کلوٹ ہے جو جا کے جس نے دل کی شریعان کو بلوک کر دیا ہے وہ ریسپونسبل تھا ہارٹ اٹیک کا بجائے کے دل کی شریعان کا سکڑنا سموکنگ بھی آج کی ڈاکٹر جواد بہت قسموں کی آگئی ہے کچھ کہتے ہیں کہ یہ اچھی ہے کچھ کہتے ہیں وہ اچھی ہے سموکنگ کسی بھی ٹائپ کی ہو وہ اچھی نہیں اچھا صحیح اور یہ ینگ جنریشن کو میسیج دینا چاہیے کہ ہارٹ اٹیک اور باقی بھی سموکنگ اور سٹارٹ ووکنگ یعنی کہ سگرٹ پینہ بند کریں اور ووک کرنا شروع کریں دیس اس دی میسیج فور دی ینگ سٹرز چھیک ہے کھانے پینے میں آپ نے بتایا اگر ہمارا تو مشکلہ یہ ہے نا کوئی کامیاب ہوا تب بھی کھانے پہ جانا ہے کوئی اور کوئی فن کرنا ہے تب بھی کھانا تو کس طرح اس سے رکا جائے کھانے پینے سے منع نہیں کرنا چاہیے لیکن مقدار کو کم کر دیں تہواروں پہ ہر طرح کی کے کھانے اور مرگن غزائیں بنتی ہیں لیکن اس کی جو مقدار ہے اس کو جو ہے وہ ایک حد سے زیادہ نہ کھائیں جیسے عید کے تہوار ہیں اور دوسرے تہوار ہیں اس میں بہت زیادہ کھانے کھائی جاتے ہیں تو آپ کھانا کھائیں لیکن اس کے مقدار کو ایک کنٹرول وے میں کھائیں تو وہ بہتر اور سبزیوں اور پھلوں کے بارے میں اور پھلوں کا استعمال زیادہ کریں بکوز اس میں ایک انٹی آکسیڈنٹس ہوتے ہیں جو آپ کے آپ کو ہارٹ اٹیک اور آپ کی دل کی شریانوں کی تنگی سے آپ کو بچاتے ہیں آپ کسی کو ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے آپ نے اس کی انجیوپلاسٹی کر دی تو سب سے پہلا آپ کیا مشورہ دیں گے ایسے مریضوں کو کہ فیوچر میں ان کو یہ ایونٹ نہ ہو سب سے پہلے کہ ایکسرسائز اور واک یا واک کرنا شروع کریں اپنے کھانے میں اتیاد کریں سگرٹ اگر پی رہے ہیں تو کوشش کریں کہ اس کو بالکل چھوڑ دیں اور اس کے علاوہ دوائیاں جو ہم نے ایڈوائز کی ہیں اس کو بالکل بقائدگی سکھائیں اپنے مالج کے پاس ریگولرلی چیک اپ کے لیے جاتے رہے ہیں تو یہ کچھ تدہ ایڈوائز ہیں تدہ بیر ہیں جس پہ وہ عمل کر کے بہتر اپنے کچھ خون پتلا کرنے والی دوائیاں آہ ایسپرن موجود ہیں مارکٹ میں کچھ بلڈ پیشے والے مریض کہتے ہیں کہ کیا ہمیں یہ لینی چاہیے ایسپرن ہمیں کوئی ہارٹ کا مسئلہ نہیں ہے تو کیا آپ ایسا نہیں بلکل ایسپرن کا ایسپرن جو ہے وہ بلکل لینی چاہیے اور جن کوئی انجو پلاسٹی ہو جائے ان کو تو ایسپرن ساری عمر کھانی ہے اس کے علاوہ ایک اور بھی خون پتلا کرنے والی دوائی ہے جو ہم ایک سال تک دیتے ہیں لیکن اس کے بعد پھر ایسپرن جو ہے وہ تھرواؤٹ لائف کھانی ہوتی ہے ایسے پیشنٹ جو ڈائیبیٹیز کے شکار ہیں اور ایج ان کی ففٹی سے زیادہ ہے اور ان میں بھی ہم ایسپرن دیتے ہیں آپ ڈائیبیٹیز کی بات کر رہے ہیں تو ڈائیبیٹیز اور بلیڈ پریشیر کا کیا رول ہے دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہیں ہم نے دیکھا ہے کہ جن مریضوں میں انکنٹرول شگر ہوتی ہے یا ڈائیبیٹیز ہوتی ہے یعنی کہ ڈائیبیٹیز دل کے علاوہ ہر طرح کی شریانوں پر اثر کرتی ہے اور تو ایسے مریضوں میں ساتھ ساتھ بلیڈ پریشیر بھی چل رہا ہوتا ہے تو زیادہ تر مریضوں میں شگر اور بلیڈ پریشیر ساتھ ساتھ ہی کامپلیکیشنز کرتا ہے اور کالیسٹرول کی دوائی کیا ساری عمر لینی چاہیے کالیسٹرول کی دوائی بھی ساری عمر لینی چاہیے کیونکہ وہ نہ صرف کالیسٹرول کم کرتی ہے بلکہ آئندہ یا فیوچر میں کسی کارڈیئک ایونٹ یا ہارٹ اٹیک سے بچاتی ہے ٹھیک ہے ڈاکٹر جواد بہت بہت شکریہ آخر میں ہمارے ناظرین کے لیے آپ کوئی پیغام دینا چاہتے ہیں میں یہی پیغام دینا چاہوں گا کہ آپ ینگر ایج سے اپنی لائف سٹائل کو موڈیفائی کریں اور ایکسرسائز کریں سگریٹ سموکنگ کو بالکل ترک کر دیں اور اسی طرح آپ جو ہے نا فیوچر میں بہتر زندگی گزار سکتے ہیں ہیلڈی لائف گزار سکتے ہیں تینکیو تینکیو ڈاکٹر جواد ناظرین جیسا کہ ڈاکٹر جواد اباس نے بتایا کہ اپنا وزن کنٹرول میں رکھیں سموکنگ سے بچیں کھانے پینے میں اعتدال رکھیں مراغن غزائن کم سے کم استعمال کریں پھلوں اور سبزیوں کا استعمال کریں تاکہ بلڈ پیشر اور کالیسٹرول سے بچا جا سکے نیکس پروگرام تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی